بسماللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی قاسمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین بڑی اہم خبریں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں تفصیل سے مراد سعید کے بارے میں آپ کو پتہ کل کچھ باتیں کی اور کچھ تھوڑی دیر بعد دی پھر سوات میں معاملات شروع ہو گئے یہ سوات میں جو حملہ تھا یہ اصل میں ڈرون حملہ تھا یا وہاں پر موجود اسلحہ گولہ بارود جو تھا وہ پھٹا شارٹ سرکٹ تھا یا کسی نے اندر سے سازی کیا ہندوستان نے اب یہ بڑی اہم بات ہے دوسرا چیف جا رہے ہیں چین کے دورے پر غراز و مقاصد کیا ہے بلایا گیا ہے یا خود جا رہے ہیں پھر شہباز شریف کو کمپنی نے اعتماد کے سوری اعتماد کے ووٹس لینے سے منع کیا اس پر کیا معاملات ہیں اتحادیوں کی جو تازہ ترین صورتحال ملک کے سب سے بڑے عالم مولانا طارق جمیل صاحب کیوں اس وقت مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں ایک کا کمپنی انہیں گرفتار کرنے تک کی بات ہو رہی ہے بزنس پہ بھی میں تفصیل بتاتا ہوں امران ریاض اینکر انہوں نے بھی ایک بڑا محاذ اپنے لئے کھول لیا وردات کیا ہوئی ان کی جان کیوں خطرے میں اس کے ساتھ ساتھ ایک آڈیو لیک بھی ابھی ساکب چیف جسٹس ساکب نصار صاحب ان کے وکیل ہیں خویلہ تارک رہیم ان کی اس وقت بقاعدہ لفافوں سے چلائی جا رہی ہے وہ کیا چیز ہے اس کے بھی بات کرتے ہیں اور گلگت میں جو بچوں کی شہادت کا مسئلہ حال ہو گیا ازاد کشمیر میں لوگتہ تحریک انصاف کی پارٹی کی تقسیم نظر آ گئی ہے اس میں بات کرتے ہیں بلکہ تمام خبروں سے سب سے پہلے گلگت میں جو بھی بچے آپ کو پتا ہے شہید ہوئے میجے صاحب کی گاڑی کے نیچے آنے کی اطلاعات تھی اس کا تصفیہ ہو چکا ہے خون بہا یا فدیہ جسے وہ دے دیا جا رہا ہے اس کی رہائی کے لئے آپ کو پتا ہے وہ کرنس صاحب نے ایک دعویٰ بھی کیا تھا جی کہ ہم ان کو ڈنڈا دے دیں گے اب وہ پنتالیس لاکھ روپے دے رہے ہیں ان تمام بچوں کی قیمت مطلب ایک بچہ تقریب انتاس لاکھ روپے گا اور یہ جو ہے نور بخش یوت فیڈریشن پاکستان کے روحانی پیشوہ ہے عرفان صاحب یہ بھی مہاں موجود تھے عوام کے جذبات کی انہوں نے ترجمانی کی نی ای ایف نے اور ان کے ساتھ تحریک سوفیہ نور بخش ان کے درمیان ایک قرارداد منظوری بقادہ کہ شہداء کے لوحائکین کو دس لاکھ روپے اور زخمیوں کو سرکاری سطح پر پانچ لاکھ روپے اور پھر اس خاندان کو ملازمتیں بھی ملیں گی اور پھر یہ بھی بات ہو کہ کسی قسم کا سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف منفی پروپاگینڈے کی مضمت بھی کی جائے گی تو پھر یہ سارا این ایف سی کے کمانڈر صاحب تھے چیف سیکٹری گلگت تھے برگیڈیر تھے کمانڈر کمیشنر ڈی آئی جی سب لوگ ان سب لوگ کو اسی لیٹر بھیجا ہوئے ٹھیک ہے عوام نے اپنا خون بہا فدیہ لے لیا ریلیف مل گیا سب خوش ہو گئے ہیں آگے چلتے ہیں پھر آپ سوات میں کیا ہوا سوات میں آپ کو پتہ ہے اس وقت سوشل میڈیا پر چیمہ گوئیاں ہیں کہ جو سوات کو جو معاملہ ہے اگر آپ اس پر ڈرون مارا گیا اب بیلڈنگ کی تصاویر بڑی عجیب ہو گریب ہے آپ دیکھیں جتنی بھی اس وقت دا حملے ہوئے زمین پر پڑا ہوا جب باروت پھٹے تو بیلڈنگ میں تو عام طور پر جو گارڈر یا سریعہ یہ تمام چیزیں لگی ہوتی ہیں یہ شدت زمین سے ہوتے ہیں تو وہ اوپر کی طرف نکل جاتے ہیں لیکن اگر حملہ اوپر سے ہو میں نے دیکھا ہے افغانستان سر لے رہے بہت سریعہ یہ منی چیزیں گوگل پر چیک کیوں ساری جو تباہی مچی ہوئی ہے نیچے کی طرف وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ سریعہ نیچے کی طرف لڑکا ہوا تو یہ بات مراد سعید کی پھر اگر آپ دیکھیں پچھلے جو دس گیارہ مہینے سے وہ چیخ چیخ کے باتیں کہا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اور یہ اس کو کہتے تھے کہ یہ افوائیں پھلا رہا ہے اس کو پکڑ لو اب ان دہشتگردوں کو پکڑنا تھا انہوں نے جنہوں نے اس معصوم لوگوں کی خون کی ہولی کھلی کال ادم تنظیموں کو پکڑنا تھا ہوا کیا کہ مراد سعید پر دو ایف آئی آ رہے ہیں وہ ڈال دی اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مراد سعید بھاگ جو امول سے عرشد شریف کی طرح عرشد شریف نے بھی کوشش کی مراد سعید ان کا پہلا ٹارگٹ ہے یہ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے ہونا تو وہی جو اللہ کو منظور ہے اس کے یہی کال ادم تنظیموں سے عملہ کروا دیں گی اب کانٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کا وہاں پر یہ کہتے ہیں جی پرانا اسلاح پڑا تھا مارٹر گولے پڑے تھے برودی مواد پڑا تھا تو وہاں پر شارٹ سرکٹ ہوا آگ لگی مطلب وہ اوجڑی کیا کا سانیہ مجھے یاد آئیتا انیسو اٹھاسی میں نے ہوگا تھا بڑا قریب سے یاد آئیتا کچھ اس کی انکوائری کا نہیں بنا یہ ڈرون حملے روکنا دشت دردوں کو ڈھونڈنا یہ مشکل کام ہے اصل مقصد کیا ہے یہ کیوں کیا ہے چار مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں یہ بظاہر نظر ایک تو وزیرستان کا آپریشن اب ہوگا لازمی ہوگا دوسرا الیکشن کا بائیکارٹ خیبر پختون خواہ سے پی ڈی ایم کی سیاست اس وقت مکمل ختم ہو چکی ہے ان کی تمام کے تمام لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور سواد کے لوگوں کھڑنے کی سزا بھی ہمیشہ ملی یہاں پر نمبر ون کا امتحان تھا کہ نامعلوم جب ہوں تو سب کو معلوم ہے وہ ریاست کے معلوم ہوتے ہیں جو قاتل ہے وہ حکومت وقت پر قتل پڑتا ہے شہباز شریف پر پی ڈی ایم پر جو لوگ اس وقت انزمہ دار ہیں سوالیہ نشانیہ نے دھونڈنا ہے کون کون اس میں شامل تھا اب جس دن سے آپ دیکھیں ایک بندے کی خاص تقرری ہوئی ہے پورے ملک میں با خدا تباہی برباد دیا وزیرات ہم ہاؤس کی کولیں بھی لیک ہونا شروع ہوگی دشتگردی شروع ہوگی اکانومی تباہ برباد ہوگی افغانستان کے معاملے کشمیر کے معاملے جہاں جہاں ہاتھ ڈالیں جس طرح پالیسی ڈال تو بہت برباد ادارے کی اپنی ساکھ بھی ان لوگوں نے خراب کر دی اسے ٹھیک کرنے کے لئے کتنی محنت کرنی پڑے گی بڑا مشکل ہے عوام کو جوڑنا آپ کو پتا ہے عوام کی نظروں میں اگر آپ گر جائیں قبل نفرت ہو جائیں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اگر شرم ہو ان کے اندر تو یہ ماں و بہنوں کی فون ریکارڈ کالنے یہ نہ کریں اس طرح کام پورا پاکستان کے پر تھوک رہے اس وقت کیوں کہ حرکت ایسی ہے اب یہ دوسری آڈیو لگ سے نکل ہی نہیں تھے اب چیف جسٹس سابق جو ہے ساکم نصار اور خواجہ تارک رہیم ان کی گفتگو حامد میر جیسے صحافیوں کو جیسے لگوا کہ جی بڑا تحصیل جی بڑا بڑا مشکل ہو اب وہ گفتگو سنے اور جس طرح یہ بناتے ہیں اس کی فضاء ایک وکیل کی ایک سابق جج سے بات چیت ہو رہی ہے مقدمات کے سلسلے میں آزاد کشمیر کی صرتحال میں ہو گئی رہا تو ہی نے ادارت لگانی چاہیے عام بندے کی رائے یہ لوگ پاکستان سے باہر تو نہیں رہتے ان کی زبان دیکھ لیں وہ ٹوٹل لوکل لوگ ہیں طریقہ انصاف جیت کر اپنا وزیراعظم کشمیروں بنانے کے باوجود اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھ رہی ہے کہ یہ اکل نہیں ہے کسی کو اب مظفر آباد سے مجھے اس صاحب بتا رہا تھے کہ یہاں پر دیکھیں چلتے چلتے ایسے لگ رہا ہے ہم مقبوضہ کشمیر میں رہ رہے ہیں گندی گالیوں سے ہمیں روز استقبال ہوتا ہے تو اسی لئے اب دیکھ لیں آزاد کشمیر کے جن لوگوں کو یہ بلایا گیا ہے زمان پارک میں تو وہاں پر کتنے لوگ آئے کتنا اہم اجلاستا ہے عمران خان سزارت کر دے اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا خواجہ فاروق کو پارلیمانی قائد ازبی اختلاف بنایا ہے دیکھیں بڑا ظلم ہے تحریک انصاف جیتی ہے وہاں اور تحریک اختلاف کے نشطوں پر بیٹھ رہی ہے اور جو رہ گئے وہ عزار حکومت کا سب بلکل وہی وہ عرض واردات جو انہوں نے اسلام بارد نیشنل سمجھ میں کی بلکل سیم اب ساکر نصار اس پر کہہ رہا کہ آرٹیکل سکسٹی تھی لگا کرنے لوگوں کو نیل کریں فلور کراسیں اب وہ طرح آرٹیکل سکسٹی تھی چیف جسٹس پاکستان کا ہے اور جب کوئی ریٹائر شہری ہو جائے تو چاہے وہ جا کے امت مسلمہ کے تمام ممالک کی قوان سنبھال لے تین عرب روپے میں یا دمائی میں بیٹھ کے آل شریف کے ساتھ بیٹھ کے ساتھ شے کریں یا اکام بندہ من کے اپنے وکیلوں سے بات کریں کوئی مسئلہ نہیں اب شہباز شریف نے کمپنی سے اعتماد کا ووٹ لینے سے منع کر دے کیوں پہلے اس نے پوچھا نہیں ان سے انہیں لگا کہ عمران خان نے مارچ 2019 میں آپ کو یاد ہوگا سینٹ میں سیٹ ہارنے کے بعد تحریک انصاف نے ادمی اعتماد کا ووٹ لیا تھا شہباز شریف کو بھی یہی لگا کہ اس کے خیال میں اس نے کیلئے ہم بھی لے لیتے لیکن انہیں یاد نہیں رہا امکی ہم تو مردم شماری پر تپی ہوئی ہے عمران خان سے ملاقاتیں گا رہی ہے اب یہ سوچ رہے کسی طرح کہہ دے صدر میں کہہ دے ارے فلوی کہ تم لو اعتماد کا ووٹ تو پھر ان کو فیس سیونگ میرے جائے گی تو ماضی کی طرح دیکھیں یہ وردات بلکل ہر لیا حاصل جس طرح جنرل کیانی کی دور میں وہ آل شریف اور زرداری کو بچاتا رہا باجوہ صاحب زامن بنتے رہے این آر او ملتے رہے پھر باجوہ صاحب بھی جن سے لڑنا تو ان سے ڈراتے رہے اور جنہیں نہیں لڑنا تو انہیں مارتے رہے مراد صحیح جیسے لوگوں پر آج بھی وہی ہو رہا ہے غداری کے مقدمے غداری کے فتوے اچھے ان کے ساتھ ساتھ ان کے مذہبی گروہ بھی آپ کو پتا ہے وہ فل چارج ہے عمران ریاض اس نے ایک وی لاک کی ابھی اس میں اس نے بتایا کہ تحریک اللہ بیک جنرل باجوہ کے ساتھ یا جنرل باجوہ ان کے ساتھ مدد کر رہا تھا فرانس کا معاملہ اٹھانا تھا یا جو بھی عمران خان کی حکومت میں جب بھی مذہبی اختلافات کروانے ہوتے تھے جنرل باجوہ کرواتا تھا یہ اور یہ لوگ اس کے ساتھ تھے پھر دھنے میں پیسے بانٹنے کے لئے واقعی اور اس نے بہت ساری چیزیں خاموش پرسلا خاموشیاں نظر آئیں اسرائیل کے واقعے پر ابھی فرانس کے معاملے میں شہباز شریف سے ملنے پہ مہنگائی پہ بہت ساری ایسی چیزوں پہ جو عمران خان کے دور میں بالکل مختلف تھے آج بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ اس کے پیچھے تھا باجوہ ہٹھا سب کو ٹھیک ہو گیا اب عمران ریاض کو مارنے کی دھمکیاں کہ وہ کہاں کیسے کہہ رہا ہے میں آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا اور مجھے مار بھی دی گیا یہ براہراست دیکھیں میرا نہیں خیال طریقہ لبیہ کوئی اتنا مسئلہ ہوگا ایک صحافی سے کہ وہ کھل کے بات کرتا ہے ترجیب برداشت کر سکتے تنقید یہ بیچ میں کوئی اور ہے دونمبری کرنے والے سہولتکار ان سے عمران ریاض کو بھی خطر ہے اور سب کو میرا نہیں خیال طریقہ لبیہ کوئی عمران ریاض کے پیچھے اس طرح پڑھیں گی یہ مولانا تارک جمیل صاحب کے پیچھے بھی اس طرح پڑھے ہوئے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ستر سال میں پاکستان میں یہ ظلم نہیں دیکھا جو اس حکومت کے دور میں چھوٹی چھوٹی بات پر فیار غداری اب تارک جمیل صاحب کے گرد بھی شکنجا کسنے کی تیاری پہلے مرحلے میں کاروبار ان کا ایم ٹی جے وغیرہ کو مالی معاملات نکالیں گے اس میں سے واردات کریں گے پھر انہیں مذہبی طور پر متنازع بنانے کی پوری کوشش ہوگی تاکہ لوگوں میں ثابت کریں کہ مولانا تارک جمیل کردار کے یا فانینشل صاحب سے بہترین بندے نہیں ہیں اس کے بعد پھر انہیں جیل میں ڈالنے کی کوشش کریں گے اب ذرا بڑے غور سے سنیے گا کیونکہ ان کا میڈیا سل بقاعدہ طور پر کی کردار کوششی کی مہم شروع کر چکا ہے یہ بہت حد تک گرے ہوئے لوگ ہیں ان سے آپ کوئی بھی بائید جو کوئی جھوٹ بھی لوگ بولے مان لیا کریں باہر حال اب چین کے اہم دورے کی بات کرتے ہیں پاکستان کی ایک عدالت نے ابھی سیول عدالت میں چین کی نیشنل پٹرولیم کی ایجنسی کارپریشن پر 2.48 ملین کا جرمانہ لگایا کہ جنہوں نے کانٹریک کی وائیلیشن کی چین کو پسان نہیں آیا اور پھر عدالت میں معاملہ دے کہ دوستوں کے درمیان اختلافات حل ہوتے ہیں عدالتوں میں نہیں معاملہ عدالت میں گیا چین بڑا اس پر ناراض ہوا اب آپ دیکھیں جو سی پیک کے جو پروجیکٹ اس وقت چل رہے ہیں خاص طور پر جو اس کا ایم ایل ون ہے ریلوے لائن ہے کراچی سے پشاور تک یا وہ کراچی سے سرکل اور ریلوے تک یہ سارے پروجیکٹ اس وقت تقریباً رکے ہوئے ہیں اور چین نے یہ جو پروجیکٹ آپ کو سب نے نظر آ رہے ہیں ان پر انویسمنٹ کی ہے وہ بڑی حد تک جو انہوں نے پوز کی ہوئی ہے اس کو روکا ہوا ہے پھر چین کے باشندوں پر حملے ہوئے ابھی حالی میں دیکھیں توہین مذہب کا ایک معاملہ چینی انجینئر کے جو ہوا اس کے بعد لوگوں نے جا کے چین کے لوگوں کاروبار پر حملے شروع کر دی ہے وہاں پر جگہ جگہ انہیں بند کرانے کی کوشش کی پھر ایک وہ مذہبی جماعت تو اس میں بہت آگے نکل گی تو اس وقت پاکستان میں یہ چیز یاد رکھیں کہ چین کا تیس ارب ڈالر کا کرزہ یا ٹوٹل پاکستان کا اگر یہ سو ارب کا کرزہ بنتا ہے تو اس میں تیس فیصد چین کا ہے اب عمران خان نے پچھلے سال جب ان کی حکومت تھی تو تقریباً اسی فیصد کرزے کی قسطیں تھی وہ ادا کی تھی اسی وجہ سے وہ مسئلہ بن نہیں رہا تھا لیکن اب موجودہ حکومت نے ہاتھ اٹھا لے جی ہم تو دے ہی نہیں سکتے کرزہ کھا گے سب خواجہ صرف کہہ رہا ہم دیوالیا ہو چکے ہم نے پڑھا ہوگا پھر جو گوادر میں اس وقت آپ کو پتا ہے کیمپ لگا ہوا ہے چین کی وہاں پہ تجارت ہے وہاں پہ انفرسٹرکچر ہے بڑی مدد کر رہا ہے چین وہاں مولوی ہدایت اللہ حق دو موومنٹ بھی چل رہی ہے پھر وہ جو فش جہاز سے آتے ہیں ان کی مچھلیاں لے کے بھاگ جاتے ہیں وہ مائی گیری کا مسئلہ چین کی اس وقت تیس کمپنیاں ایسی ہیں جو طوالائی کے منصوبے میں مواصلات کے کمیونکیشن ہوگی انفرسٹرکچر یعنی ریلوے روڈ ان تمام میں انہوں نے اپنے آپریشنز بند کر دی اور یہ بڑی میں آپ کو بہت بڑی بات تاروں تیس کمپنیوں نے جن کے واجب ادائیگی رقم تھی تقریباً ڈیڑھ ارب ڈالر تک وہ پہنچ چکی ہے تو گوادر جو ریبلیٹیشن پروجیکٹ تھا اس میں دیکھیں سالے تین ارب ڈالر لگنا تھا اس میں جو گوادر آثورٹی تھی انہوں نے ڈیڑھ ارب کی رقم خرچ کی باقی کمیشن کی بعد میں غائب مطلب ڈیڑھ ارب وہ کھا گئے وہ اب اسی طرح یہاں پر مسائل ہے انہوں نے اپنے محلات کھڑے کر دیئے کاروبار کھڑے کر دیئے لیکن گوادر شہر میں اس طرح کام نہیں جتنا پیسہ لگ چکا ہے بیٹھوے گٹر گند بلا سراب جس طرح آپ کو پورا پاکستان اب جو ہماری تجارت ہے اس وقت چین کے ساتھ وہ دیکھیں انہوں نے ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ چین ہمیں اب ایکسپورٹ کا مال تو بھیجتا ہے لیکن اس وقت ان کا بھی فیلال لقصان ہے اس حاق دار نے تو امپورٹ بیس ایکانومی بنائی گی جی چین سے کنٹینر مگا یہاں کھول دیں اور چین کا کنٹینر بکے گا اس سے ساری کی ساری ایکسپورٹ ہماری بیٹھ کی تباہ برباد ہوگی لارڈ سکیل پروڈکشن تو بالکل ہی فارغ ہوگی ایک کس فیصد ہے شاید محل میں ایک کس فیصد کے قریب گر چکے ہیں ایک کروڑ کے گرد لوگ بے روزگار علاق ہو چکے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو سیاسی استحقام اس علاقے میں وہ موجود ہی نہیں اس کا علاق نقصان چین خود اپنی فوج بھیج کر وہاں ان کی مدد کرنا چاہتا ہے یہ جنرل باجوا نے یہ سارا نقصان جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کی ہے دیکھیں اس وقت سی پیک کے انچار جو تھے پاپا جانز جو آسیم باجوا تھے ان کے تین بریازموں میں پیزے ہاؤس بن گئے ان کی لٹرییاں نکل آئی ہیں اور باقی آپ دیکھ لیں جو کمی بیشی ہے وہ شباز شیف نواز شیف گرہ نے تب انائی کے منصوبوں میں میاں منشاہ کے ساتھ مل کر موہدے کر کے وہاں سے کمیشن کے ایک بیک لے لئے اب خارجہ پولیسی میں چین لگ ناراض ہے کیونکہ جنرل باجوا نے عمران خان کی روس کے دورہ جب ہوا تو اس کے بعد پریس کانفرنس میں بعد میں توجہی دیتے ہوئے جی کے امریکہ کی حمایت میں کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات بڑے بہتے رہے ہیں چین کے اتھیار اچھے نہیں چین کی جسوسی کرتے رہے جس پر چین نے بڑا شدید عدد عمل کیا اور یہی وجہ تھی کہ عام طور پر دیکھیں ہمارے جب بھی آرمی چیف بنتے ہیں چین سب سے پہلے دورہ چین کا ہوتا ہے ہماری ایسی اوچھی دوستی شاید سے زیادہ مٹھی لیکن یہ صرف ہے یہ دورہ سب سے آخر میں اور یہ منصوبے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ تو چھوڑے کانفرنس میں نہیں چین بلارہ میں پچھتر سال کی دوستی لوگوں نے تو وہ برباد کر کے رکھ دی اور یہ اب بھی بالکل دیکھیں لائن پہ آ سکتے ہیں چین چاہتا ہے پاکستان کو اپنے اس بلوک میں شامل کرے ٹھیک ہے بلوک پولٹکس میں نہیں جانا چاہیے لیکن آنے والے دنوں میں سب کو پتا ہے چین دنیا کی طاقت ہے آپ نے تجارت کے ذریعے ان کے ساتھ جڑ کر آپ کو بڑا فائدہ ہو سکتا کیونکہ پڑوسی بھی ہیں آپ مخالفت نہیں کریں جاسوسی تو نہ کریں اب اس کے ساتھ ساتھ بڑی انٹرسٹک چیز کو اور آپ کو بتاؤں اب یہ آزاد کشمیر میں دیکھیں سوری جمہو کشمیر میں 20 اپریل کو لائن آف کنٹرول کے سر پونچ سیکٹر میں وہاں راشتری یا رائفل کے پانچ سپائی جو مارے گئے عام طور پر ہندوستان واقعہ اور فور ان پاکستان کا نام لگاتا ہے لائن آف کنٹرول آپ کو پتا ہے جب یہ ایسا کوئی دور سے کبوتر بھی گزرے روز چرس شراب بکتی ہے وہ بھی پاکستان کے ماتے لیکن اس دفعہ پہلی مرتبہ ہندوستان اس معاملے کو کشمیر کے پونچ سیکٹر پاکستان کا نام نہیں لگا رہا ایک تو چلے بائیس سے چوبیس تک وہاں جو سرینگر میں جی ٹوئنٹی ہونے باری ہے تعاون چاہیئے نگیار تھی کو دوسرا معاملہ کیا ہو سکتا ہے اس پر بہت سری چیزیں ہیں میرے پاس پورا مکمل وی لاغ جو انہ اس پر بنتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وارداد ہے پڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے انشاءاللہ لیکن ابھی وقت کام میں اس ویڈیو میں پورا ہو چکا ہے میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کروں آپ کے ساتھ شیئر کروں نہ ہو سکا تو پھر الگ سے ایک وی لاغ اس پر ضرور بنا ہوگا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ